میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے کام ہر علاقے کے اندر کرنے چاہئے اسی طرح ہی تبدیلی آئے گی اسی طرح جو ہے اسلامی ریاست بنے گی اسلام علیکم ناظرین آپ کا مزبان سید علی رضا آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان لازم ناظرین میں سے موجود ہوں دوہور کے علاقہ ساندھا میں یہ ایک بسماندہ علاقہ ہے اور یہاں پر دو انتہائی مشکلات کا شکار ہیں یہاں کی یوتھ نے ایک ایسا دفتر قائم کیا جہاں پر قانونی مشاورت اور مدد فری حاصل ہو سکے آئیے ناظرین آپ کو دکھاتے ہیں اس دفتر کا منظر اور اس تقریب میں آپ کی بات کرواتے ہیں ان گکلا سے اور ان موجوانوں سے جنہوں نے یہ بیڑا اٹھایا حافظ شویب انصر صاحب ہمارے ساتھ ہیں آئیے ان سے جانتے ہیں کہ یہ کیا کیا سہولت یہاں پر دیں گے اسلام علیکم جی والکم السلام اگل صاحب بتائیے کہ یہاں کی یوتھ نے ایک دفتر قائم کیا اور ماشاء اللہ آپ اس کے سربراہی کارے ہیں اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیے جی میرے لئے یہ بڑے عزاز کی بات ہے کہ یہاں پہ اہل محلہ کے لئے ایک ایسا آفس قائم کرنا جس میں جو یہاں کے مسائل ہیں ان کو قانونی مشورہ مہیا کرنا اور وہ مفت مہیا کرنا اور ان کی دیلیز پہ کرنا میں یہ سمجھتا ہوں یہ بڑا احسن قدم ہے اور اس حوالے سے میں یہ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے فیملی کے مسائل ہیں جس میں خاتون خاص پر ان پر تشدد جو کیا جاتا ہے اور ان کو اپنا جائز حق لینے کے لئے وہ نہیں لے سکتی اور وہ اپنے گھروں تک محدود کر دی جاتی ہیں انحالات میں یہاں پہ آفس کا قائم ہونا اس کے علاوہ جو مسائل ہیں لوگوں کی جداد کے وراثت کی تقسیم کے مسائل ہیں اور اس طرح کے جتنے بھی مسائل ہیں جس کا رستہ قانون میں موجود ہے اور اس قانونی رستہ کو اختیار کرتے ہوئے اور سپیڈی جو رستہ ہے قانون کا اس کے تحت یہاں کے نوجوانوں نے یہ بڑا احسن اقدام کیا ہے اور اس کے نتیجے میں لڑائی جھگڑا کم ہوگا لوگوں کا عدالتوں پہ اعتماد بہال ہوگا اور لوگوں کا اداروں پہ اعتماد بہال ہوگا یہ بڑا احسن قدم ہے اور اس کے بہتر نتائج سامنے آئے گی انشاءاللہ جی تو ناظرین ملک بنیر صاحب ہمارے ساتھ ہیں جماعت اسلامی سے ان کا تعلق ہے ان سے پوچھتے ہیں کہ یہاں کے نوجوانوں نے مدد آپ کے تحت انصاف کی فراہمی کے لیے جو رستہ اختیار کی ہے اس کے بارے میں کیا گئتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بہت اچھا انہوں نے پورام کیا ہے کہ نوجوانوں کو اویرنس دی ہے کہ قانونی معاملات جو ہیلپ کر سکتے ہیں لوگوں کو پھری ایٹ دیں گے یہ لوگوں کو قانونی منشابرت دیں گے کوئی بھی مسائل ہوگا قانونی معاملات میں یہ لوگوں کو فری ایٹ دیں گے جو بھی یہاں کے نوجوان ہمارے سے امیدیں لگائیں کہ ہم انشاءاللہ ہمارا جو ماضی ہے اس بات کا متقاضی ہے کہ ہم نے جو وعدہ کیا جماعت اسلامی نے اس ملک کے ساتھ اس قوم کے ساتھ اس شہر کے ساتھ جہاں میں نے اپنے علاقے میں میرا علاقہ تھا پہلے اسلام پورا نیشنلنٹ آن وغیرہ وہاں پر میں تین بار متخب نمائندہ رہا ہوں جو میں نے وعدہ کیا تھا اللہ کی مہربانی سے پورا کیا ہے اور یہاں بھی جو ہے اگر ایم پی اے کا اللہ پاک نے مجھے عزت دی جو وعدہ کروں گا پورا کروں گا انشاءاللہ اس میں یہ ہے کہ میں نے انہیں آ کر ایک خوشکبری بھی دی ہے اور اپنی طرح سے آفر بھی دی ہے کہ میرا بیٹا بھی ایڈوکیٹ ہے وہ انشاءاللہ قانونی معاملات میں انہیں فری ایٹ دے گا انشاءاللہ جی تو ناظرین چودی اقبال گجر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں آئیے ان سے پیغام دیتے ہیں نوجوانوں کے لیے پہلی بات یہ ہے جی کہ میں اسمان قریش صاحب کو خراجت تحسین پیش کرتا ہوں انہوں نے متوسط علاقے میں یہ جو سوسیٹی ویل فیر بھی بنائی ہے اور وکیلوں کے لیے مفت مشورہ اور لوگوں کے لیے پیغام دیا ہے اور یہ علاقے کے لوگ فورڈ نہیں کرتے وکیلوں کے اتنے پیسے جو انہوں نے یہ بنایا اس کے لیے لوگ بہت خوش ہیں اور ان کو بہت شاباش دے رہے ہیں اور میں بھی ان کا بہت فین ہوں اور یہ میرے ساتھ دوزار دو تین سے میرے ساتھ کام کر رہا اور انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اور بھی جو مسائل ہوں گے علاقے کے وہ ہم ان کے ساتھ مل کر حل کریں گے نجو جی تو ناظرین اینل ایف کے صدر ملک عددان صاحب ہمارے ساتھ ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کو اس جوت کی کوشش کیسی لگی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم گزارش یہ ہے کہ جی عثمان قریشی صاحب جو ہیں وہ ہمارے ستارہ سال پرانے جو ہیں وہ ہمارے کارکن ہے جب میں شباب ملی میں آیا تو سب سے پہلے جو میرے کارکن تھے وہ عثمان قریشی صاحب تھے اور یہ سلسلہ پچھلے ستارہ سال سے یہ چل رہا ہے اب چونکہ میری ذمہ داری شباب ملی کی نہیں نہیں شباب ملی پھر بھی بیان ہو گیا اس کے بعد جی ایوت بن گئی تو اب جماعت سلامی کیونکہ ہمارے جماعت کا ایک میکنیزم ہے جو بھی ہمیں ذمہ داری سوپی جاتی ہیں اس کو منو امن جو ہے وہ اس کو قبول کرتے ہیں آج کل جو ہے وہ میری ذمہ داری جو ہے وہ نیشن لیبر فڈریشن لہور کی ہے جو جماعت سلامی جو ہے وہ اس کو دیکھتی ہے اور ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ الحمدللہ میٹرو کارپریشن پچھلے ستر سال سے یہ ادارہ لہور کے اندر اور پورے پاکستان کے اندر مجود ہے اور الحمدللہ یہ جماعت سلامی لہور اور نیشن لیبر فڈریشن کو یہ ازاز اصل ہوئے کہ ستر سالہ تریح کے اندر پہلی دفعہ جو ہے وہ اور فرینڈم علام دللہ ہم جیتے ہیں اور نوے فیصد وورڈ لے کے ہم جیتے ہیں اور تیرہ سو ساٹھ وورڈ ہم نے لیے تھے شیئر نے ایک سو چوٹالیس لیے تھے اور دوسری پارٹی ایک نے ایک سو نو لیے تھے تو میں یہ اسمان قریشی صاحب جو انہوں نے یہاں پہ لوگوں کے لیے عوام کے لیے یہ جو مصبت طبقہ اس کے لیے یہ جو آواز بلند کی ہے میں آج آپ کے میڈیا کے توسط سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں پہ ایم پی اے کے کینیڈیٹ ہیں ملک منیر صاحب جن کا آپ نے پہلے انٹرویو کیا ہے میں آپ کے توسط سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی ہی پاکستان کی وہی جماعت ہے جس کے اندر کوئی بھی ایسا کارکون ہے وہ کونسلر ہے کوئی ایم پی ہے کوئی ایم میں نے ہے تو اس کے اوپر ایک رپے کی بھی کریپشن نہیں ہے یہی وہ علاقہ ہے جہاں سے فرید امد پرچہ صاحب ہی ایم میں نے رہے ہیں میاں عثمان صاحب ہی ایم میں نے رہے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی اصل جو ہے وہ تبدیلی جو ہے وہ یہی ہے اور میں یہ میڈیا کے دوسر سے پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی روش کو بدلیے جماعت اسلامی ایک بہت پلیٹ فارم ہے جس کو آپ ووٹ دیں گے ووٹ ایک آپ کی امانت ہے ووٹ جو ہے وہ آپ کی جو ہے وہ آپ کی دلیل ہے دیانتدار کو دینے کے لئے اور میں آج کے اس پروگرام میں اور میڈیا کے دوسر سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میٹرو کارپریشن کے حوالے سے کوئی بھی اس علاقے کے حوالے سے مسئلہ ہوگا انشاءاللہ الحمدللہ نیشنل لیبر فیڈریشن جماعت اسلامی لہور انشاءاللہ آپ ان علاقے کے لئے ہم کھڑے ہوں گے انشاءاللہ آپ کو واسا کو کوئی مسائل ہو واسا کی جو یونین ہے وہ بھی ہم سے مدربوڈی ہے ہمارے ساتھ وہ بھی ہے واسا کو کوئی مسائل ہوں گے ہم ان کے ساتھ ہیں پچھلے دنوں ایک ماہ پہلے الحمدللہ ہم نے اکسائز کی اندر جو ہے ان دپارٹمنٹ بنوا ہے وہ ہمارے ساتھ انہوں نے شمولیت کی ہے تو اکسائز کے حوالے سے بھی کسی کو کوئی کام ہوگا تو الحمدللہ ان کے ساتھ ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے کام ہر بندے کو ہر لاکے کے اندر کرنے چاہئے اسی طرح ہی تبدیلی آئے گی اسی طرح ہی اسلامی ریاست بنے گی اور میں یہ سمجھتا ہوں جو محترم سراجالاک صاحب کا نعرہ ہے سلامی پاکستان خوشحال پاکستان اسی طرح گلیا گلیا کچھا کچھا میں جا گئے یہ بلند ہوگا سیاسی اور سماجی کارکن کمال پاشا ہمارے ساتھ ہیں ان کے علاوہ یہاں کی یوت ہمارے ساتھ ہے اہل محلہ ہمارے ساتھ ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ اس دفتر کو بنانے کے مقاصد کیا تھے اور ایسے دفتر ہر علاقے میں ہونے چاہیے ان سے جانتے ہیں کہ ان کو کیا مجبوری پیش آئی کہ انہوں نے یہ بیڑا اٹھایا بغیر کسی انجیو اور بغیر کسی مدد کے ان اہل علاقہ نے مل کے اس کو بنایا اور اس کو پایا تکمیل تک لے کے آئے اسلام علیکم جی والیکم بزاہیے گا پاشا صاحب کیا معاملہ پیش آیا کہ اس دفتر کو بنانا پڑا اور آپ سب یوتھ نے مل کے اس کا فتا کی جی بسم اللہ روحمن الرحیم سر جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ عثمان بھئی کے ساتھ تھوڑے دن پہلے جو جو معاملات ہوئے ہیں ان کو جو جو قانونی مسائل در پیش آئے ہیں اس سوالے کے ساتھ ہم نے یہ تیعہ کیا کہ یار اس طرح کے معاملات تو ہر کسی کے ساتھ ہوں گے یہاں پہ جو جو اگر کسی ریڈر کے پاس جاتے ہیں تو وہاں پہ علیدہ پیسے دینے پڑتے ہیں اگر کسی احمد کے پاس جاتے ہیں عدالت کی تو اس کو علیدہ پیسے دینے پڑتے ہیں پھر وہاں پہ اگر پیسے لگا کے بھی پھر بھی کوئی مطلب انصاف کی کوئی فرامی نہیں ہے تو پھر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کے لیے کہ جو ان سے گریب عوام ہے اس کا کیا حال ہوتا ہوگا ہم نے دیادہ اب یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ جو اس معاملات میں گریب گربہ عوام ہے ان کے ساتھ پر اوپر کھڑے ہوں گے اگر مکلا ونگ کے والے سے ہمیں کوئی یعنی کہ ہماری ضرورت ہو تو ہم اس کے ساتھ حاضر ہیں اگر اس کے علاوہ جو ان سے پولس کے معاملات ہیں اس کے علاوہ جو ان سے تاؤن آل کے معاملات ہیں ہم ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے اور یہ ہماری یوت جماعت سلامی یوت اس کے ساتھ پر اوپر شانہ بشانہ کھڑی ہے مکلا ونگ بھی ہمارا مجود ہے وہ بھی ان کے ساتھ شانہ بشانہ خدا ہوگا لوگ گریب گربہ وام تو آگے منگائی میں اتنی زیادہ پس چکی ہے جونسی ان کو یہ مسائل بھی دیے جا رہے ہیں آگے اتنی منگائی ہمارے امران خان صاحب نے کر دی ہے پٹرول مہنگ ہے ہر ایک چیز مہنگی اس قدر ہو گئی ہے کہ جس کا کوئی سوال ہی نہیں ہے اب نہ کوئی پوچھنے والا ہے ادھر تو نہ ان کا کوئی سسٹم ہے یہاں پہ جو سا نیچے تک ہر ایک دکان پہ جا کے چیک کرے کہ وہ تھوڑی قیمت کی بجائی نہیں ڈبل قیمت پہ وہ چیزیں وہاں پہ فرام کر رہے ہیں جی ناظرین پوچھتے ہیں یہاں پہ رہلے علاقہ سے کہ ان کو اپنے نوجوانوں کے یہ اقدامات کیسے لگے آپ کے جی نوجوانوں نے اس علاقے کے یہ جو اقدام کیا ہے کیسا لگا بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت اچھا کیا جی انہوں نے یہ اس علاقے کی بڑی ضرورت تھی کہ ہم بہت لوگ اس طرح کے بھی ہیں جو ان سے یہ مسائل جتنے بھی ہیں انہیں فیض عدالتوں میں نہیں کر سکتے ہیں ان کے پاس اتنے مسائل ہی نہیں ہیں یہ عثمان قریشی صاحب نے حمد کی ہے ہم ان کے ساتھ ہیں اللہ پاک برکت دے اور ہم اپنے علاقے کے لیے جتنی بھی کوششیں ہوں گی دل سے کریں گے اور اللہ کی رضا کے لیے کریں گے کہ پروردگار ہم سے کوئی شوجے جی تو ناظرین آپ نے سنی یہاں پر آئے رہنماؤں اور کارکنان کی باتیں آپ بھی اپنے علاقے میں اگر اس طرح کے دفاتر اور ایسا رواداری کا سلوک کریں تو ہمارا ملک بہتر سے بہترین ہو سکتا ہے اسی کے ساتھ اپنے مزبان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ